اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کیا آلے ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ بات آپ کو ٹھیک رکھیں دنیا کی خوشیاں دیں خوش رہیں آباد رہیں تو ما شاء اللہ موسمیں باہر شروع ہو رہا ہے تو دل کرتا ہے کوئی تھنڈی تھنڈی چیزیں ہوں ایسے ہوں تو بینگون تو میں نے ریسپی بہت ساری بنائی ہے یہ آج بناؤں گی رہتا بینگون کا رہتا تھنڈا تھنڈا ہوتا ہے یہ کیسے بنتا ہے ان کو میں نے اچھے طریقے سے واش کار لیا ابھی میں چھوڑے کے پر ان کو چڑھا دیتی ہوں چھوڑا میں نے جلایا ہوا ہے تو چھوڑے کے اوپر ان کو ان کو جلا دیتی ہوں پکا جانے کہ اچھے طریقے سے یہ نرم ہو جائیں پک جائیں تو میں نے ادھا کلو بینگل لی ہے چار بینگل ادھا کلو پہ آئیں بہت پیار ہیں مزے مزے کے میں نے اچھے طریقے سے واش کار لیا اب ہنڈیوں میں سے کھوڑ کے آتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے پہلے سافتے کر کے دو کے پھر میں نے چھوڑے کے اوپر چڑھایا اس کو جلا کے پھر میں دکھاتی ہوں یہ بہت مزے کا رہتا بنتا ہے ان کا تو یہ دیکھیں یہ پورے جل چکے ہیں اور اندر سے یہ پکا ہے نرم ایسے کرتے میں میں تار لوں گی ایسے پڑیٹ میں تھوڑا سا پانی رکھا ہے اور پانی میں آٹ ڈپ کر کر اسے اس کو ساف کر لوں گی یہ سموک والے بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں ان کا پڑھتا بھی بنتا ہے پڑھتا جو بولتے ہیں لیکن یہ ایک الگ سے ایک رہتا بنے گا سموک رہتا اس کو بولتے ہیں سموک والے رہتا ایسے میں سارا چھیل کے ساف سروتھا کر گے اس کو بلکل یہ ایسے کر لوں گی اتار کے سارے کو ایسے چھیل جائے گا سارا یہ سارے میں میں نے ایسے صاف کر لیں ان کی جتنے چلکے تھے وہ سے اتار لیں یہ میں نے ساف سروتھے چھیل لیں یہ سارا بینگن جو میں نے پکایا ہے اس کو میں میں مہشر سے بھریک کر لیتی ہے ایسے مہشر سے بھریک ہو جائے گا تو یہ سارا میں نے ایسے بلکل بھریک بھریک کر لیا یہ دیکھیں مہشر سے بلکل یہ دلا ہوا تھا اور ماشاء اللہ بہت مزے کا بھریک ہو چکا ہے یہ ادھا کلو میں نے دھیں ڈالا ہے اس میں آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ ادھا کلو دھیں ہیں اس کو پہنڈ لیتی ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں اس میں اتنا دھیں ماشاء اللہ جاتا ہے تاب ہی تو یہ تھنڈا ہوتا ہے تو بھرتا بھی بنتا ہے وہ اس کو دوبارہ تڑکا لگتا ہے تو وہ تھنڈے والی باپ نہیں رہتی ہے یہ ماشاء اللہ اب اس میں میں ڈالتی ہوں یہ جو بھنگا سموک کلے میں نے بنا کر رکھے ہیں کچھ پکھوں کی ان کے چولے کو بھرکتے ہیں تو اس کے اندر سموک تو آ جاتا ہے زیکا اور ان میں میں نے کچھ چیزیں ڈالنی ہے ایسی یہ نمک میں نے لے لیا ہے اس پہ ضرور چک سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے چاڑھ مسالہ چمج بھارکے بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ایک چمج اور آدھی سے بھی کام پیڑ میرج اور آدھی سے بھی کام کالی میرج یہ پودینے کی پتیاں یہ دنیا کٹا ہوا یہ چھوٹے چھوٹے دو میں نے رہ لیا ہے یہ بھی کٹا ہوا بھیج نکال ہی ہیں یہ پیار دو کے آٹھ کے میں نے اس میں ڈالنا ہے تو یہ بہت مزے کا تھنڈا تھنڈا رہتا بن جاتا ہے بہنگن کا رہتا سموک والا یہ چٹ بٹ بن جاتا ہے بہنگن جلانے کی دیر ہوتی ہے یہ مرشے بھی ڈال دیکھوں سارے ماشاءاللہ یہ سارے سارے گرمی گرمی موسم جیسے شروع ہو رہا ہے تو یہ ٹھنڈ ٹھنڈ چیزیں اچھی لگتے ہیں کھانے میں اتنی مزک اس کی کشمویں آ رہے ہیں چاٹ مسائلے کی منا ہوا کٹا ہوا جو زیرہ ہے اس کی کشمویں بہت پیاری آ رہی ہیں ساتھ میں نے چاول بنایا ہے مٹرو والے چاول چاول کے اپر رہتا ڈالیں پھر مزہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کیسے پساند آئے گا سب کو خیرے کا پیار تماتو کا تو رہتا بناتے رہتے ہیں یہ بہنگن کا رہتا بنائیں اور لوٹ ہوتا ہے میڈیا اچھی لگی ہے تو سبسکرائز کر دیا کریں اگر جوسی بلکل بھی نہ کیا کریں شکریہ بہت بہت سب کر رہے ہیں شیئر لائک بھی کر دیا کریں اپنے مزے مزے کے کھانے میں دکھاؤں گی انشاءاللہ اگر رمضان آ رہے ہیں رمضان میں تو نماز روضہ بھی کرنا ہے اور اچھے اچھے کھانے بھی دکھانے ہیں عبادت بھی کرنی ساتھ ماشاءاللہ یہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ بہنگن کا ریتا سموک والا سموکی اس میں زیکار ٹیسٹ آئے گا ابھی اس کو تھوڑا سا میں نے لگانا ہے تڑکا یہ میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اس کو میں چولے پہ رکھتی ہوں گرم موسیقی 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 یہ میں نے آدھی چماز جیرے کی ڈالی ہے اور ایک چماز آدھی یہ ریڈ میراج کشمیری میراج ریڈ آ رہی ہیں موسیقی 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 لوگیز